الحمدللہ اللہ لزی خلق الانسان و علمہ البیان الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوس بخیر الملال والعدیان و علی آلہ و اصحابہ بدور الایمان اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت و لرسوله وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبج یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ ساکیہ ہر قدم پہ تیری خیر ہو میں کشی کا صدا دور چلتا رہے تیری نظر کرم سے رہے واسطہ مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزا سامنے آپ ہوں دم نکلتا رہے مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزا سامنے آپ ہوں دم نکلتا رہے درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ او اس کچھتے وی آ جاندہ ہی ریدہ رنگ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ او اس کچھتے وی آ جاندہ ہی ریدہ رنگ او اس ہی ریدہ پیندہ نہیں کوڈی وی مل جیڑا ٹھٹکے تے گر جائے کسے ہار جو تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں زینتِ مسندِ صدارت پاسبانِ آدابِ شریعت دانائے رموزِ طریقت قرراتو ایونِ سولہا حضرت قبلہ پیر سید فرق شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ گلے گلشنِ ولایت پیر سید حارون شاہ صاحب زیدہ شرفہو انتہائی واجب التکریم علماء کرام خلافہِ ازام مشایخِ ازام برادرانِ اسلام حاضرین و سامعین اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مسجد کا پاکیزہ ماحول اہلاللہ کے اولیاء اللہ کے قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں قرآنِ پاک کی تلاوت ہوئی ہے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتیں درد و سوز کے ساتھ پڑی گئی ہیں ایسے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے حضرت امام موزنی رحمت اللہ تعالی نے روایت کیا ہے امام شافعی جو کہ آئمہ مجتاہ دین میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اہلاللہ کی محفلوں کو اس طرح تلاش کرتا تھا جس طرح ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی ہے جب ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی ہے تو کسی اور طرف اس کا ذہن نہیں جاتا سارا ذہن بچے کی طرف ہی ہوتا ہے کہیں سے وہ مجھے مل جائیں امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی اہلاللہ کی محفلوں کو اس طرح تلاش کرتا تھا اس تڑپ کے ساتھ اور جب مجھے کوئی محفل مل جاتی جس میں اللہ کا قرب ملتا اللہ کی محبت ملتی تو میرا دل اتنا خوش ہوتا تھا یوں ماسوس ہوتا خون کا کترہ کترہ اس خوشی میں میرے ساتھ شامل ہے یعنی دل کا کوئی ایک گوشہ نہیں خوش ہوتا تھا میں سرابہ خوشی بن جاتا تھا جب اللہ والوں کی محفل مجھے مل جاتی میں اور آپ خوش نصیب ہیں جنہیں آج عرص پاک کی یہ محفل نصیب ہوئی ہے میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں اور پچھلی دفعہ جب میں حاضر ہوا تو آج یہ سستی کے عرص پاک میں ہم حاضر ہیں وہ رونک افروز تھے آج یہ شیر مجھے شدت سے یاد آ رہا ہے کہ وہی بزم ہے وہی میقدا وہی عاشقوں کا حجوم ہے جو کمی ہے تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا لیکن پیر سید فرق شاہ صاحب کے وجود میں میں سمجھتا ہوں پیر توحید شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ویسے بھی ہمارا ایمان اہلاللہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں لیکن موت مٹنے کا نام نہیں ہے بس جہان بدلنے کا نام ہے باپ کی قبر پر بیٹا حاضری دے تو اپنے باپ پر احسان نہیں کر رہا وفا کر رہا ہے شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے اور مرید اپنے مرشد کی قبر پہ مزار پہ حاضری دے وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے عرص کی محفل میں اہل وفا ہی حاضر ہوتی ہے عرص مرشد کریم کے ساتھ وفا کا نام ہے عرص کی حاضری یہ اپنے مرشد کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی ہے اور وفا کا اظہار ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال پاک کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر گئے ملک شام کچھ عرصے بعد خواب میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کروایا تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے حضور نے بلائیا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو لیکن کن لفظوں سے بلائیا ما حاضح الجفوت یا بلال بلال یہ کیا بے وفائی ہے اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا ما حاضح الجفوت یا بلال بلال یہ کیا بے وفائی ہے اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا حضرت بلال عبشی اٹھتے ہیں اسی رات تیاری شروع کر دیں رو رہے ہیں سامان باندھ رہے ہیں گھر والے کہتے ہیں راتوں رات کہاں جانے کی تیاری کر لی ہے بلال عبشی فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نے مدینہ منورہ بلایا ہے جس رات دیدار ہوا اسی رات تیاری کر کے گھر سے نکلے اور دروازے سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا ہیں یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے روزے پہ حاضری دینا یہ روزے والوں کے ساتھ وفا ہے آپ اہلِ وفا ہیں جو آج ایک اللہ کے ولیِ کامل مردِ کامل عارفِ کامل اور عاشقِ رسول قرآت و یونس صلاحہ زینت الاسفیہ قدوت الواسلین سراج الکاملین سراج الارفین حضرت قبلہ پیر سید توحید شاہ صاحب قدسہ صرح العزیز کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مزارِ مبارک پہ حاضر ہوئے ہیں آپ کے عرصِ پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا خیال ہے مرید وفا کرے کہ سفر کر کے آئے مرشد کے مزار پہ حاضری دے تو مرشد اسے کیا کچھ عطا کریں گے یہ تو ہیں ہی وفا والے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشایخ میں ایک بزرگ ہیں حضرت خاجہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ہے حضرات القدس یہ حضرت امام ربانی سے برائے راست فیض جاب ہیں بہت بڑے صاحبِ کشف تھے صاحبِ نظر تھے انہوں نے حضرات القدس میں لکھا ہے کہ جب تم کسی اللہ والے کی قبر پہ حاضری دو تمہیں کچھ معسوس ہو یا نہ معسوس ہو صاحبِ مزار تمہارے دل میں کوئی نور انڈیل دیتے ہیں تمہاری روح میں کوئی توفہ رکھ دیتے ہیں جب تم اس دنیا سے جاؤ گے نا عالمِ برزخ میں پھر ظاہر ہوگا کہ عرص میں حاضری دی تھی تو میری روح کو توفہ کیا ملاتا ہے اور یہ جو آپ نے لکھے نا تمہیں معسوس ہو یا نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے طالبِ کیفیات نہ بنو طالبِ مولا بنو اللہ کی رضا کے لیے حاضری دو کیفیات کے طالب بن کے حاضری نہ دو اور اس یقین کے ساتھ حاضری دو کہ صاحبِ مزار تمہارے دل میں کوئی نور انڈیل رہے ہیں پھر آپ نے اپنے چند مکشوفات لکھے کہ میں نے پانی پت حاضری دی حضرت بولی کلندر کی بارگاہ میں انہوں نے یہ توفہ دیا میں نے خاجہ خاجگاں حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضری دی انہوں نے یہ توفہ دیا میں نے حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضری دی انہوں نے فلان نسبت کا توفہ مجھے دیا اور پھر فرماتے ہیں میں نے اجمیر شریف حاضری دی جب میں نے خاجہ اجمیری کے مزار کی طرف دیکھا مجھے قبر نظری نہیں آئی تخت پہ خاجہ صاحب تشریف فرمائے اور آپ کے چہرے کا نور اتنا ہے کہ دیکھنے نہیں ہوتا اور آپ نے فرمایا بدر الدین تو فلان فلان ولی کی قبر پہ ہو کے آیا ہے انہوں نے فلان فلان توفے تجھے دیئے ہیں اور یہ سارے توفے میں ہی ہندوستان میں لے کے آیا اس سے پتا چلتا ہے مزارات پہ آزری دینے والا خالی نہیں لوٹتا اس کی روح میں صاحب مزار کوئی توفہ رکھ دیتے ہیں امام عبدالوحاب شارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصر کے مشہور سنی بزرگ ہیں بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہیں آپ کے مرشد شیخ عبداللہ بدوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک سال آپ ان کے عرص میں شامل نہیں ہوئے عرص کے چند دن بعد گئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہاں جو مجاور تھا جو قبر پر ڈیوٹی دیتا تھا اس نے مجھے کہا شارانی آپ اس طرح عرص پہ کیوں نہیں آئے تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں عرص پہ نہیں آیا عرص پہ تو بڑا رش ہوتا ہے کسی ایک بندے کی غیر آزری کا تمہیں کیسے پتا ہے اس مجاور نے کہا جب عرص والا دن گزر گیا اگلی رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ صاحب عرص شیخ عبداللہ بدوی اپنے مزار سے باہر تشریف فرمائے اور عرص کی محفل کو دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں فلان بھی آیا ہے فلان بھی آیا ہے فلان بھی آیا ہے یہ عبدالوہاب شارانی کیوں نہیں آیا مجھے تو خاجہ صاحب نے خود بتایا ہے کہ عبدالوہاب شارانی اس دفعہ عرص پہ نہیں آیا امام عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ صاحب مزار صاحب عرص وہ ایک ایک کی حاضری لگا رہے ہیں ایک ایک پر ان کی نظر ہے کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مجھ سے یہ کہے بھی یہ تو حضرت عبداللہ بدوی کا واقعہ ہم نے اس کو مانتے میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں سورہ توبہ وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ قرآن کہتا ہے عمل کرو تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اہلِ ایمان بھی دیکھیں گے مزارعہ پہ سین آیا جو اس کو مستقبل کے معنی میں خاص کرتا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مفسرین نے لکھا جب کوئی عمل کر بیٹھتا ہے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اس کا عمل مدینہ منورہ گمبد خضرہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور مرید کے عامال مرشد کو قبر میں دکھائی جاتے ہیں عالی حضرت نے بھی فتاوہ رزویہ میں اس آیت کو حوالہ دے کے یہی مضمون بیان کیا ہے مریدین کے عامال مشائق و قبروں میں دکھائی جاتی ہیں آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوست مجھے کہنا لگے ٹھیک ہے عرص کی بڑی برکتیں ہیں عصالِ ثواب ہے واضح نصیت ہے برکتیں بڑی ہیں لیکن اکیلے بیٹھ کے بھی عصالِ ثواب ہو سکتا ہے یہ محفل لگانے کی کیا ضرورت ہے اس کے بہت سارے جوابات ہیں ایک جواب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ منڈی میں جب ڈیری کا سودہ ہوتا ہے تو ڈیری کے سودے میں ناکس مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے بعض دوستوں سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بعض کے لیے مزید تشریح کی ضرورت ہے آج ڈیری کا سودہ ہو رہا ہے علماء تشریف لائے مشایخ آئے سفید داڑیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا آج لکڑی کے سنگ لوہا بھی ترے گا آج اجتماعی سودہ ہو رہا ہے اجتماعی حاضری دے رہے ہیں ہم اٹھ فریدہ ستے یا تے میلا ویکھن جا مات کوئی مل جائی بخشی آتے تو ہی بخشی آ جا مجھے عرص پاک کی اس محفل میں حاضر ہو کر جو روحانی اتمنان مسررت خوشی ہو رہی ہے اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں مشایخ سے فیض حاصل کرنے کے لائق بنائے وہ تو فیض عطا کر رہے ہیں اللہ ہمیں فیض حاصل کرنے کے لائق بنائے میں نے خطبہ کے دوران جو آیت مبارکہ تلاوت کیا اس میں توہید رسالت ولایت تینوں باتیں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کریم نے بیان فرمائی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَالِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ساری عزتیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے رسول کے لئے ہیں اور مومنین کے لئے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ توہید رسالت اور ولایت تینوں چیزیں بیان ہوئیں سب سے پہلے توہید کا بیان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ ساری عزتیں اللہ کے لئے ہیں ساری عزتیں ساری عزتیں ابھی حضرت قبلہ پیر سید حارون شاہ صاحب تشریف فرماتے اندر کمرے میں تو فرما رہے تھے یہ ساری رونکیں ذکر کی رونکیں ہیں یہ ساری برکتیں اللہ کے نام کی برکتیں ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا جب مرشد کریم نے دلوں پہ نام نقش کیا ہے اللہ کا نام ذرا محبت سے وہ نام لے ساری عزتیں ساری عزتیں اللہ کے لئے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُوْ تو وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے آگے میرے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں حضور جس رب کو سجدہ کرتے ہیں وہ رب کتنی شانوں والا ہے کیا اللہ نے کسی کو عزتیں عطا بھی کی ہیں یا ساری عزتیں اپنے پاس ہی رکھی ہیں تو اس آیت میں دوسرا مضمون وَلِلِ رَسُولِهِ اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی ہیں اللہ کے بعد سب سے بلند مقام عزت ہے تو میرے اور آپ کے آقا کا مقام عزت ہے لَا يُمْكَنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَا حَقُّهُ بَعْدَزْ خُدَا بَذُرْغُتُوِ قِسَّةَ مُخْتَسَر اللہ نے مخلوقات میں فضائل تقسیم کیے جمادات سے نباتات افضل نباتات سے حیوانات افضل حیوانات میں انسان افضل انسانوں میں مسلمان افضل مسلمانوں میں اولیاء افضل اولیاء سے صحابہ و اہلِ بیت افضل ان سے انبیاء افضل انبیاء سے رسول افضل رسولوں میں اولوالعظم پیغمبر افضل اور جہاں جا کے سارے اولوالعظم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ اور رسولوں سے آلہ تل کر رسولوں فضلنا بعدہم الاباد منہم من کلم اللہ ہو و رفع بعدہم درجات آلہ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی یہ جو شیر ہے نا رسولوں سے آلہ ہمارا نبی یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے رفع بعدہم درجات اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے کن پر درجے بلند کیے ہیں رسول مقتدی ہیں حضور امام ہیں مسجد اقصہ میں میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں سارے نبی اور رسول مقتدی بن کے کھڑے تو پہلے مقتدیوں کی شان سمجھ لو پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو حضرت عیسیٰ کی شان سمجھو حضرت داوود حضرت جناب سلیمان کی شان سمجھو کہ وہ مقتدی کتنی شان والے ہیں جب مقتدیوں کی شان سمجھ آ گئی تو پھر پتا چلے گا امام کتنی شانوں والا ہوں گا حجت اللہ علیہ العالمین میں یہ روایت ہے امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کی ہے ایک جنگ میں حضرت جہبر کی تلوار ٹوٹ گئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھکا نہیں لڑ سکتا ہوں لیکن تلوار ٹوٹ گئی ہے اگر مجھے نئی تلوار مل جائے میرے آقا نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی ہے صحابی لوہے کی تلوار مانگنے آئے ہیں میدان میں لوہے کی تلواریں چل رہی ہیں حضور نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی ہے صحابی کہتے ہیں درخت سے جدا کی ہے تو لکڑی ہے مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی تلوار بن جگی ہے بعض دوستوں نے خوش ہو کے کہہ دیا سبحان اللہ بعض سوچ میں پڑھ گے جنس کیسے بدل گئی اس لیے تو میں نے کہا تھا پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو پہلے مقتدیوں کی شان سمجھ لو یہ جنس بدلنے کا موجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے فیرون کے دربار میں جادو گروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں دست پیغمبر میں لکڑی کا عصا ہے نبی کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے تو لکڑی ہے زمین پہ اسے رکھا ہے تو دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے لکڑی کا عصا دوڑتا ہوا عشدہا بن گیا یہ جنس بدلنے کا موجزہ تو اللہ نے مقتدی نبی کو عطا فرمایا ہے ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُمْ بنانے والے نے میرا وجود برکتوں والا بنایا ہے پہلی بات تو اس آیت سے پتا چلتی ہے سارے وجود برابر حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں سورہ مریم پڑھ کے دیکھو قرآن کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا بنانے والے نے میرا وجود مبارک بنایا ہے بنانے والے نے سورج کو روشن بنایا سورج تلو ہوتا ہے اندھیرہ دور روشنی پھیل گئی بنانے والے نے پھول کو خوشبودار بنایا ہے جہاں پھول رکھیں وہاں خوشبو شہد میں مٹھاس رکھی ہے جس موہ کے اندر شہد آئے گا اس میں مٹھاس ہوگی اسی بنانے والے نے میرے وجود میں برکتیں بھر دی ہیں اس نے میرا وجود برکتوں والا بنایا ہے اینا ما کنتو میں جہاں سے گزر جاؤں وہاں برکتیں جہاں بیٹھ جاؤں وہاں برکتیں جدر نظر کروں ادھر برکتیں وَجَعَلَنِ مُبَارَكَ یہ آیت بتا رہی ہے سارے وجود برابر کوئی وجود بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں اب قرآن پڑھ کے دیکھیں حضرت عیسیٰ کے وجود کی برکتیں کتنی ہیں سو سال پرانی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں کم بے اذن اللہ کہتے ہیں زمین پھٹتی ہے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے پیدائشی اندے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نبی نے کو نظر مل جاتی ہے کوڑے کے جسم کو ہاتھ ٹچ کرتے ہیں نہ دوائی دیئے نہ دم کیئے دونوں کام نہیں کیئے علاج کے دو طریقے ہیں یا دم کروالیا یا دوائی دے دی حضرت عیسیٰ نے دونوں نہیں کیئے صرف ہاتھ لگائے ہیں مسیح آپ کا لکب ہے اور مسیح کا معنی کیا ہے مسہ کر کے مرض دور کرنے والا مسہ کر کے ہاتھ ٹچ کر کے صرف ہاتھ لگا رہے ہیں مرض دور ہو رہا ہے یہ برکت ہے آپ کے ہاتھ کی مٹی کا مجسمہ سامنے رکھیں مٹی کی بنی ہوئی چڑیہ مٹی کا بنا ہوا توتہ کسی پرندے کی شکل کا مجسمہ رکھیں حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں وہ جو پہلے مجسمہ تھا پرندہ بن کے اڑ رہا ہے کمال ہے یا نہیں یہ چاروں شانے یہ چاروں برکتیں وجود عیسیٰ کی قرآن میں موجود ہیں پیارے عیسیٰ آپ بڑی برکتیں لے کے آئے ہیں پر آمد کا مقصد کیا ہے کیوں تشریف لائے ہیں فرماتی ہیں مبشیرم بے رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد میں ہوکا دینے آیا ہوں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے رسالہ نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری پر بارے علیہ گمکول شریف پر بارے علیہ توحید باشریف حضور کی بلای عالم پہلے زمانوں میں معمول تھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے آگے ایک ہوکا دینے والا اعلان کر رہے باعدبا ملائزہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں اب وہ جو آگے ہوکا دے رہنا وہ مرد زندہ کر لیتا ہے پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہوگی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مبشیرم بے رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد میں تو بشارت دینے آیا ہوں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے جو اعلان کرنے آئے ان کا وجود بڑی برکتوں والا ہے تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا نعمتیں بانڈتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمدان گیا میرے آقا بیمار بکری کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اسے صید مل جاتی ہیں خوشک تھنوں کو ہاتھ رکھتے ہیں گھر میں برتن ختم ہو جاتے ہیں بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ختم ہوتا سعید بن ابی وقاس کو دل کی تکلیف ہوئی ہے سینے میں درد ہے بخاری شریف کی حدیث میرے آقا قریب نے سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے سعید بن ابی وقاس فرماتے ہیں آج بھی میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کر رہا حضور کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی مرز دور ہو گیا ہے اٹھارہ یا انیس کھجوروں کو ہاتھ لگا کے حضور نے تھیلے میں ڈال کے حضرت بلال عبشی کو دے دی ہیں بلال عبشی فرماتے ہیں میں نے کئی من کھجوریں اس تھیلے سے نکال کے کھا لی ہیں وہ اٹھارہ کھجوریں نہیں ختم ہوئی ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجِ بحرِ سماحت پہ لاکھوں سلام اللہ کریم نے حضور کو جو برکتیں عطا فرمائی ہیں ہمارا علم تھوڑا ہے وجودِ نبوی کی براکات زیادہ ہیں ساری عمر بیان کرتے رہیں وجودِ نبوی کی ساری برکتیں نہیں بیان کر سکتے امام بخاری نے التاریخ القبیر میں یہ روایت نکل کی ہے مسند امام احمد میں یہ روایت ہے امام تبرانی نے الموجہ ملکبیر میں اسے نکل کی ہے تین حدیث کی کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دیئے ہیں ایک صحابی اپنے جوان بیٹے کو لے کے نو عمر بیٹے کو دس بارہ سال عمر ہے حضرتِ ہنزلہ انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے یہ روایت میں آپ کو پھر سناتا ہوں پہلے مسنوی شریف کی ایک روایت اسی بچے کی حاضری کے حوالے سے ایک بوڑی صحابیہ حاضر ہوئی جوان بیٹا لے کر یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا گنگا بھی ہے بہرا بھی ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے جب تک میری صحیح اچھی تھی میں اپنے بچے کی خدمت کرتی رہی لیکن اب میں بوڑی ہو گئی ہوں میں اس کو سنبھال نہیں سکتی بیٹا نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے جوان ہو گئے یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے میں بوڑی ہوں میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی میرے آقا کریم نے دیکھا ماں کے چیرے پہ غم ہے ایک ہی بیٹا ہو وہ بھی بیمار ہو نہ سنتا ہو نہ بولتا ہو ماں کتنی دکھی ہوگی ماں کے چیرے پہ غم دیکھا نا تو میرے آقا کریم سب سے زیادہ نرم دل ہے سب سے زیادہ نرم دل ہے جب ایک ماں کے چیرے پہ غم دیکھا تو آپ نے اس جوان بیٹے کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا یا والدو اے بچے اس نے کہا لبے کا یا رسول اللہ حضور نے فرمایا تیری ماں تو کہتی ہے تو بولتا ہی نہیں ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی طرح آج تک کسی نے بولایا ہی نہیں ہے او گنگیانو گلہ کرا جان دائے او پتھرانو کلمے پڑا جان دائے او سکیاں کھجورا اگا جان دائے میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے او گنگیانو گلہ کرا جان دائے او سکیاں کھجورا اگا جان دائے او پتھرانو کلمے پڑا جان دائے میرے آقا دا رتبہ خدا جاندہ ہے امام بخاری نے جو روایت نکل کی ہے وہ سنا رہا ہوں حضرت ہنزلہ کو ان کے بیٹے والد لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے ہنزلہ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائے آپ نے فرمایا ادلو منی یا غلام بچے میرے قریب ہو جاؤ ہنزلہ قریب ہو گئے دنا منہو فوادہ یادہو علا راسی فقال بارک اللہ حفیقہ حضور نے فرمایا ہنزلہ قریب ہو جاؤ ہنزلہ قریب ہو گئے میرے آقا کریم نے دست مبارک حضرت ہنزلہ کے سر پہ رکھا دست مبارک سر پہ رکھا اور پھر دعا دی بارک اللہ حفیقہ اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے یہ دعا لے کے ہنزلہ واپس اپنے قبیلے میں آگے قبیلے والوں کو پتا چلا ہنزلہ حضور سے برکت کی دعا لے کے آئے ہیں اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا کوئی جانوار یا کوئی انسان مریض کو لے کے لوگ جناب ہنزلہ کے گھر آ جاتے اور سوال کرتے اے ہنزلہ تم حضور سے جو برکت کی دعا لے کے آئے ہو نا ہمیں اس دعا میں سے حصہ دو وہ جو دعا برکت حضور سے لے کے آئے ہو ہمیں بھی اس دعا برکت میں سے حصہ دو اب ہنزلہ کیا جواب دیتے کتابوں کے حوالے میں پہلے دے چکا مسند امام احمد میں ہے الموجم القبیر میں ہے التاریخ القبیر میں امام بخاری نے نکل کی ہے جہاں حضرت ہنزلہ کے سر پہ حضور کا دست مبارک لگا تھا وہاں ہنزلہ اپنا ہاتھ رکھتے جہاں حضور کا دست مبارک مس ہوا تھا وہاں ہنزلہ اپنا دست مبارک رکھتے ہاتھ سر پہ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علیہ اثر ید رسول اللہ یہ پڑھ کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اور دعا مانگتے پروردگار اپنے نبی کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما دے جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا وہاں ہنزلہ اپنا ہاتھ پھیرتے پھر مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہاتھ جنابِ ہنزلہ کا لگ رہا ہے برکتِ رسول اللہ کی پہنچ رہی ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہنزلہ جس مریض پہ ہاتھ پھیرتے نہ اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا دوبارہ عرض کر رہا ہوں جھرہا غور کرے میں کیا بیان کر رہا ہوں ہاتھ جنابِ ہنزلہ کا لگ رہے برکتِ بس طریقت اسی کا نام ہے ولایت اسی کا نام ہے خان کا ہی زندگی اسی کا نام ہے ولایت برکاتِ نبوت کا نام ہے ولی کے ہاتھ میں جو کچھ ہے بس حضور کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے ہے شجرہ کسے کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے مرشدوں کے ہاتھ میں حضرت پیر سید توحید شاہ صاحب کا ہاتھ خواجہ گمگولوی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ اپنے مرشدوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا سران شریف بخارہ سمرکان خواجہ باقی جنابِ باقی بلہ باجزید بستامی ان بڑے بڑے اولیاء سے ہوتے ہوئے صدیقِ اکبر کے ہاتھ میں صدیقِ اکبر کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تو پھر سید توحید شاہ صاحب کا ہاتھ کس کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں میرے آقا کریم کے خادم ہے حضرت انس بن مالک دس سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں حضرت فاروقِ عاظم کے دور میں انہیں مملک بنا کے بسرے بھیجا گیا ہوں ان کے ایک شاگردیں حضرت ثابت بنانی یہ تابعی ہیں صحابی نہیں ہے حضرت انس بن مالک کی خدمت میں آکے ثابت مصافہ کرتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو ثابت ارز کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کا ہاتھ نہیں چوما آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا ہے میں آپ کا ہاتھ چوم کے حضور کا ہاتھ چوم رہا میں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی میں نے حضور سے مصافہ نہیں کیا میں نے حضور کا ہاتھ نہیں چوما آپ کا ہاتھ چوم کے میں حضور کا ہاتھ چوم رہا ولایت برکاتِ نبوت کا نام ہے کس صحابی کا ہاتھ چومتے تھے حضرت صحابت کس صحابی کا نام ہے انہی لیے حضرت انس بن مالک کس صحابی کا یہ جو انس بن مالک ہے نا مدینہ منورہ کے رہنے والے انساری تھے حضرت فاروق عاظم نے انہیں بسرے بیجا مبلغ بنا کے تو بسرے میں جو ان کا ڈیرہ تھا اس کا نام رکھا گیا زاویہ زاویہ کا لفظ جب برے صغیر میں آیا تو بن گیا ہے آستانہ بن گیا ہے خان کا سب سے پہلے یہ آستانہ یہ خان کا کا لفظ جو بولا گیا ہے صحابی رسول حضرت انس کے ڈیرے کے لیے جو بسرے میں تھا زاویہ اور زاویہ کا مطلب کیا ہے موڑ ترننگ پوائنٹ اللہ والوں کے آستانوں پہ آئے نا یہ دل کا رخ موڑ دیتے ہیں بندہ غفلت میں چر رہا ہے یہ غفلت سے نکال کے اطاعت محمدی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں یہ رنگ چڑھا دیتے ہیں جڑھا اللہ دے ولیاں دا کردائے سنگ اس کچھتے وی آ جاندہ ہیرے دا رنگ ولایت برکات نبوت کا نام ہے نبی کی بارگاہ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے ولایت وہی تقسیم کر رہی ہے ولایت نسبت مصطفیٰ کی برکات کا نام ہے اور یہ جو نسبت میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی ہمارا یہ جو آستانہ ہے یہ نقشبندی نسبت رکھتا ہے اور نقشبندی نسبت اصل میں صدی کی نسبت ہے حضرت صدی کے اکبر کو جو حضور کے ساتھ نسبت ہے نا اس کا نام ہی نقشبندیت ہے حضرت صدی کے اکبر کے قلب میں جو حضور کا پیار ہے اور حضور کی جو عطائیں ہیں حضرت صدی کے اکبر پر مقبولیت ہے اس کا نام ہی نقشبندیت ہے یہ اہلِ نظر کی بات ہے لیکن زبان پہ آئی ہے تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جہاں نقشبندی نسبت والا مرید لیٹا ہوا ہو نا اس کی قبر ہو تو چاروں طرف چالیس ہاتھوں تک انوارات کی بارش ہوتی ہے یہ صاحبِ مجاز کی بات نہیں کر رہا یہ مرشد کے مزار کی بات نہیں کر رہا یہ نسبت والے مرید کی قبر کی شان ہے جہاں کوئی نقشبندی نسبت والا مرید لیٹا ہو اس کی قبر کے چاروں طرف چالیس ہاتھ تک انوارات نازل ہوتے ہیں تو جو صاحبِ مجاز ہوتے ہیں جو مرشد ہوتے ہیں ان کی شان تو ورہ الورہ ہے ان کا ہاتھ حضرت صدیقِ اکبر کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا ہے اور حضرت صدیقِ اکبر کا حضور کے ساتھ کیا نسبت ہے نقشبندیت کس چیز کا نام ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ غزوہِ طبوع کے موقع پہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے لباس بھی اتار کے ٹاٹ کا بوریا لپیٹ لیا سارا سامان ایک سوئی بھی نہیں گھر میں رہنے دی دیواروں پہ بھی آت پھیر لیا جب حضور کی بارگاہ میں سارا سامان پیش کیا میرے آقا کریم نے فرمایا ماں اب کئی تالے اہلے کا یا ابا بکر ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو صدیقِ اکبر کہتے ہیں میرا تو سب کچھ میرے ساتھ وہی شامل ہو جس کا یہ عقیدہ ہو جو مشربِ صدیقِ اکبر کو اپنانے والا ہو میرا تو سب کچھ ہے حضرت صدیقِ اکبر کے اس عقیدے کو جب اقبال نے بیان کیا نا تو کمال لفظوں میں پرویا ہے اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بلبل کو پھول یہ بس کے اندر بڑا رس ہے یا پنجابی میں کہلیں اس بس کے اندر بڑی چس ہے بس اور کچھ مانگ لو کہتے ہیں نہیں بس حضور مل گئے اور کیا چاہیے بس پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس میرا تو سب کچھ ہے بیٹے نے ایک دن عرص کی ابباجان بدر کی جنگ میں آب میری تلوار کی زد میں آئے تھے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا صدیقِ اکبر تڑپ اٹھے فرمایا تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں نہیں آیا ایک دفعہ بھی آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا حیران ہو کے کہا کیا بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتے صدیق اکبر نے فرمایا میرا تو سب کچھ ہے میرا تو سب کچھ ہے پنجابی میں اسی کا ترجمہ خاجہ غلام فرید نے کی ہے میڑا عشق وی تو میڑا یار وی تو میڑا دین وی تو ایمان وی تو میڑا جسم وی تو میڑی روح وی تو میڑا قلب وی تو جد جان وی تو میڑا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم میڑا مسحف تے قرآن وی تو میڑا دھرم وی تو میڑا شرم بھی تو میڑا بھرم بھی تو میڑیان وی تو میڑا حج نمازہ فرض فریزے سوم صلات آزان وی تو میڑا سکر وی تو میڑا فکر وی تو میڑا ذوق وی تو وجدان وی تو کل نبیان دا سلطان وی تو نالِ ارشان دا مہمان وی تو یہ یار فرید قبول کرے سرور وی تو سلطان وی تو میں مقدی گل مقادمہ میڈا دین وی تو ایمان وی تو میڈا دین وی تو میرا تو سب کچھ ہے یہ ہے مشرب سدی کی اکبر جب مرید اس فنائیت کے مقام پہ پہنچتا ہے المریدو لا یورید مرید بننا مشکل ہے لوگ سمجھتے ہیں نا آسان ہے مرید بننا ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام مرید ہونا نہیں دل دینے کا نام مرید ہونا ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ اظہار ہے بیعت اظہار ہے لیکن اگر آپ نے دل نہیں دیا مرشد کو تو مرید تو نہیں ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ اظہار ہے اس محبت کا یا یہ طریقہ ہے مشاہع کا بیعت کرنے کا لیکن بیعت نام کس چیز کا ہے دل مرشد کو دے دینا المریدو لا یورید جب مرید اپنے آپ کو مرشد کے حکم کے آگے فنا کر دیتا ہے پھر مرشد رنگ چڑھاتا ہے پھر مرید مرید نہیں رہتا اس میں مرشدی نظر آتا ہے وقت نہیں ہے تشریح کرتا کیونکہ ابھی محفل کے اور مراحل ہیں تقریبات ہیں مرید وہی ہوتا ہے جس میں پیر نظر آتا ہے کامل مرید وہی ہوتا ہے پہلے دن تو یہ درجہ نہیں مل جاتا لیکن اگر حاضری مسلسل دیتے رہے تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے مرشد دیکھتا ہے یہ بار بار آ رہے چلو کچھ عطا کر دیں ہوتی عطا ہے اپنی کوشش صرف حاضری ہے کہ مرید حاضری دیتا رہے مرشد پھر رنگ چڑھا دیتے ہیں پھر مرید میں مرشد نظر آتا ہے وجود مرید کا ہوتا ہے نظر اس میں مرشد آ رہا ہوتا ہے اور اس کا بہن حوالہ ایک حدیثِ قدسی سے دے رہا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں حدیثِ قدسی ہے بخاری شریف میں اللہ کریم فرماتا ہے میرا بندہ فرائض پورے کر کے جب نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس سے معبت کرتا ہوں اللہ بندے سے معبت کر رہا ہے جب اللہ معبت کرتا ہے کنتو سمعہ اللذی یسمعو بہی وبسرہ اللذی یبصرو بہی پھر آنکھیں اس بندے کی ہیں دیکھنا خدا کا ہے کان اس بندے کے ہیں سننا خدا کا اللہ حلول نہیں کرتا کہ کسی کے اندر داخل ہو اللہ اس سے پاک ہے اللہ نور عطا کرتا ہے جسے ہم روحانیت کہتے ہیں اطاعت کی وجہ سے اطاعت محمدی نسبت محمدی عدب رسول کی وجہ سے بندہ فرائض پورے کرتا ہے نوافل ادا کرتا ہے یہ فرائض نوافل کیسے ادا کرتے ہیں حضور کی سنت کے مطابق ادا کرنے ہیں پھر قبول ہوں گے اللہ بندے سے معبت کرتا ہے آنکھیں بندے کی دیکھنا خدا کا کیا ایسی حدیثیں ہیں یا ایسے بندے بھی دنیا میں موجود تھے غصی آزم فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کخر دلتن الا حکم اتصالی میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے معبوب الہی حضر النظام الدین اولیاء سلسلہ چشتیاں نظامیاں کے عظیم پیش ہوا دلی میں ایک مولوی صاحب کے گھر کی ریجسٹری گم گئی اس وقت ایک ہی پیپر ہوتا تھا جس پہ مالک کا نام حدود اربا سرکاری مور ریجسٹری گم گئی مولوی صاحب نے بڑا تلاش کیا ریجسٹری نہیں ملی کہا چلو محبوب الہی سے دعا کراتے ہیں دربار نظامی میں پیش ہوئے پریشان ہیں خاجہ محبوب الہی سلطان الاولیاء آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو مولوی صاحب ارز کی حضور دعا فرمائے مکان کی ریجسٹری گم گئی ہے آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو ہم دعا نہیں کریں گے حضور کیوں فرمایا پہلے ہمیں حلوہ کھلاو پھر دعا کریں گے یہ باہر نکلو سامنے حلوائی کی دکان ہے اس سے حلوہ لے کے آو مولوی صاحب چلے گئے حلوہ لینے یہ آج کل تو حلوائی کی دکانوں پہ بڑے خوبصورت ڈبے بن گیا جنہیں میں مٹھیائی پیک کر کے بکتی ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ریڈی پہ حلوہ بکتا تھا ایک ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھتا اخبار کا پھر دوسرے ہاتھ سے حلوہ ڈال دیتا کاغذ پہ لوگ حلوہ لے کے آ جاتے تھے یہ وہی دور تھا دلی میں مولوی صاحب چلے گئے حلوائی کے پاس آرڈر دے دیا بھی حلوہ پہ کر کے دو اس نے کاغذ اٹھایا ہاتھ پہ رکھا دوسرے ہاتھ سے حلوہ اٹھانے لگا مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی ہے جو ہاتھ میں کاغذ آئی ہے تو وہی ریڈیسٹری والا کاغذ ہے مارا اے تکبیر مارا اے رسالت مارا اے رسالت مارا اے تحقیم مارا حیدر سربار علیہ گمکور شریف سربار علیہ توحیدہ باشریف حضور کی بلائے عالم حضور کی بلائے عالم جیبے جیبے مرشد جیبے مرشد جیبے مارا اے حیدر یعنی مارا اے سننا مولوی صاحب نے دیکھا جو ریڈیسٹری کا کاغذ میں ڈونڈ رہا تھا یہ تو وہی کاغذ ہے شور مچایا علوہ نہ ڈالنا یہ کاغذ مجھے دو کسی دوسرے کاغذ پہ علوہ ڈالو حلوہ ہی انپڑتا اس نے کاغذ مولوی صاحب کو دے دیا دوسرا کاغذ علیہ آت پہ رکھا حلوہ ڈال کے دے دیا مولوی صاحب کے ایک آت میں وہ کاغذ ہے دوسرے آت میں حلوہ ہے آگے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ نے مسکرا کے فرمایا مولوی صاحب دعا کروں یا بغیر دعا کی کام ہو گیا ہے انہوں نے عرض کیا حضور کام تو آپ کی نگاہ سے ہی ہو گیا ہے حلوہ میں لے کے آیا ہوں آپ کا مو میٹھا کرانے کے لئے فرمایا ہم نے آج اپنے لئے نہیں حلوہ مگایا اسے بھی گھر لے جاؤ اپنے بچوں کو جا کے کلو میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں جب مولوی صاحب آئے حضور دعا فرمایا ریجسٹری گم گئی ہے اللہ کے ولی نے دیکھا ریجسٹری ہے کہاں پھر جہاں پڑی ہوئی تھی وہاں مولوی صاحب کو بیج دیا ہے سارے اندے نئین نظر والے بھی ہیں حدیث مبارکہ بخاری شریف کی میں آپ کو سنا رہا ہوں کنتو سمعہ اللہ زی یسمعو بہی وبسرہ اللہ زی یبصیرو بہی آنکھیں ولی کی ہیں دیکھنا خدا کا ہے ایسے لوگ اس امت میں موجود رہے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں ایسی حدیثیں ہی نہیں کتابوں میں میں اپنی گفتگو کو یہاں ہی سمیٹھتا ہوں بڑے خوبصورت سنا خان شکیل اشرف صاحب بھی رونک افروض ہو چکے ہیں اور ابھی ناتیں پڑھ کے آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی دلوائیں گے اللہ تعالیٰ اس آستانہ علیہ کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے ایک عرصے بعد حاضری ہوئی ہے لیکن جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لاکہ سمیٹھ رہا ہوں کہ وہی بزم ہے وہی میکدہ وہی عاشقوں کا حجوم ہے جو کمی ہے تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا فخر السادات گلے گلشنِ ولایت کررہ تو ایونی صلحہ پاسبانِ آدابِ شریعت پیر سید فرخ شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ کے وجود میں ہمیں پیر سید توحید شاہ صاحبی نظر آ رہے ہیں صدا بہار دیں اس باغے اتھے قدی خزان نہ آوے ہون فیض ہزاران تائیں ہر پکھا پھل کھاوے واخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين داوانا ان الحمدلہ رب العالمين سید کو شاہد ہو